اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جس طرح توتپیسٹ کو یوز کر کے آپ اپنے دیت کو صاف کرتے ہیں وائٹ کرتے ہیں آپ اس کو یوز کر کے اپنی گھر کی ڈیلی کی چیزوں کو صاف کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت اچھی کلیننگ پروپرٹی ہے تو میں آپ کے ساتھ کچھ توتپیسٹ کے ہیکس شیئر کروں گی تو لیٹس سٹارٹ بیٹھ ایک نمبر ون ہم ہیر سٹرٹنر کو توتپیسٹ کی ہیلپ سے کلین کریں گے ہیر روڈ، ہیر سٹرٹنر کچھ بھی آپ لے لیں ان کو صاف کرنے کے لیے توتپیسٹ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سکریچیز اور لائنز اس کے اوپر آگئی ہیں یہ کافی گندہ ہے توتپیسٹ کو آپ نے لگانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے دونوں طرف لگا دینا ہے کسی بھی ٹیشی پیپر یا کلوٹ کی ہیلپ سے اور پھر آپ اس کو چھوڑ دیں فائی منٹس کے لیے تاکہ توتپیسٹ اپنا اچھے سے کام دکھا سکے آفٹر فائی منٹس آپ نے کسی بھی ٹیشی پیپر یا کلوٹ سے اس کو اپنے اچھے سے ساف کرنا ہے پھر آپ نے کوئی ڈیمپ کلوٹ لے لینا ہے اور پھر آپ نے جتنی رومیننگ توتپیسٹ رہی ہے وہ بھی اچھے سے اتار لینی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ریزلٹ ہنڈر پر سے ملے گا جتنی بھی اس کے پر ملک جیل تھی یہ اچھے سے ساف ہو گئی ہے اور اس کے پر سکرچز بھی کافی حد تک کام ہو گئے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں نیسٹ ہیک ہے کہ آپ اپنے ہینڈز کو کس طرح سے سمیل فری کر سکتے ہیں توتپیسٹ کی ہیلپ سے تو توتپیسٹ بڑے اچھے سی برک کرے گی جب بھی آپ کیچن میں کام کرتے ہیں گارلیک، اونین، سپیشل جب آپ فیش اندھ ہوتے ہیں واش کرتے ہیں تو بڑی بیٹ سمیل آپ کے ہینڈ سے آنا شروع ہو جاتی ہے کس طرح آپ توتپیسٹ کی ہیلپ سے اپنے ہینڈز کو سمیل فری کر سکتے ہیں آپ نے جس تھوڑی سی توتپیسٹ لینی ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے اپنے ہینڈ میں رب کرنا ہے اور آپ نے اس کو واش کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو اچھے سے سوپ سے آپ اس اپنے ہینڈ کو دوبارہ سے واش کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ریزلٹ ہنڈر پر سے ملے گا نیکسٹ توتپیسٹ ہے کہ آپ نے اپنے میرر کو نیت اینڈ کلین کرنا ہے شائن کرنا ہے توتپیسٹ کی ہیلپ سے جو انسا بھی میرر آپ نے نیت اینڈ کلین کرنا ہے آپ نے توتپیسٹ کو تھوڑی سی اپنے لے کے اس میرر کے اوپر لگا دیں اور اچھے سے کمپلیٹ میرر پر توتپیسٹ کو اپلائی کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی میکرو فیبر کلوکھ لے لیں یا ٹیشو پیپر اس کی مدد سے آپ نے اچھے سے اس کو توت پیسٹ کو وائپ آف کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی ڈسٹ پارٹیکلز ہیں سکریچز وہ بڑے اچھے سے اس کی توت پیسٹ کی ہلپ سے ساف ہو جائیں گے پھر آپ کسی بھی ڈیم کلوت یا ٹیشو پیپر سے اپنے میرور کو اچھے سے ساف کر لیں تو ریزلٹ آپ کے سامدے ہیں کہ اس ہیک نے آپ کو ریلی ورک کر کے دکھایا ہے جتنے بھی اس کے اوپر ٹیشو پارٹیکلز تھے سکریچز پر اچھے سے ساف ہو گئے ہیں بیفور اور آفٹر میں آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہیک ہے کہ آپ اپنے گھر میں آئرن جو کلوت سائرن ہوتی ہے آپ اس کو بھی ساف کر سکتے ہیں توت پیسٹ کی ہلپ سے اب ہم اس آئرن کی بیس کو توت پیسٹ کی ہلپ سے اچھے سے ساف کریں گے جس آپ نے تھوڑی سی توت پیسٹ اپلائی کرنی ہے اور پھر آپ نے اس کی کمپلیٹ آئرن کی بیس پیسٹ کو لگا دینا ہے توت پیسٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے 5 to 10 منٹس کے لیے تاکہ توت پیسٹ اپنا اچھے سے ورک کر سکے پھر آپ نے کوئی بھی ویٹ کلوت لے کے یا ٹیشو پیسٹ کی ہلپ سے آپ نے نیچے سے آئرن کی بیسٹ کو ساف کر لیں ساری توت پیسٹ آپ رام رام سے اتار دے جائیں تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی ڈسٹ پارٹیکلز تھے اور سکرچیز تھے بڑے اچھے سے ساف ہونا شروع ہو جائیں گے اگر بہت زیادہ آپ کی گمدی ہے آئرن نیچے سے بلیک ہے تو آپ اس کو ہلکے سے گرین سکربر سے ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو ساف کر سکتے ہیں اگر کوئی ہارش چیز آپ استعمال مت کریں تو اس سے نیچے لائنی پڑ جائیں گے آئرن کی بیس خراب ہو جائے گی اور آپ کی آئرن نیچے سے کپروں کے ساتھ سٹک ہونے لگ جائے گی چپکنا شروع ہو جائے گی ریزلٹ آپ کے سامنے ہے میں آئرن کو گرم کیے بغیر اس کو جسٹ ہردود پیس سے ساف کیا ہے